اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز افسران کے پلوٹس کی سکیم غیر آئینی قرار دے دی ایف ٹویلو جی ٹویلو ایف فورٹین اور فیفٹین کی سکیم غیر آئینی مفاد عامہ کے خلاف ہے یہ ریمارکس دے گیا دالت کی جانب سے اور ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں صرف عوامی مفاد کے لیے ہے چیف جسس اتر من اللہ اور جسس موسین اختقیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے آمیر صحیح دباسی سے جی آمیر بتائیے گا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی پینٹ جس میں چیف جسس اتر من اللہ اور جسس موسین اختقیانی شامل تھے انہوں نے تفصیلی فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد کے سیکٹرز ایف چودہ ایف پندرہ اس کے علاوہ جی بارہ اور ایف بارہ میں جو ججز اور سرکاری افسران کو پلوٹس کی الارٹمنٹ کی گئی تھی وہ تمام سکیم غیر قانونی وے اور غیر آئینی قرار دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں یا ججز ہوتے ہیں وہ ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اپنے لیے مالی فوائد کرنا اور اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے کوئی ایسی پولیسی بنانا جس سے وہ اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں لہٰذا یہ جو تمام تسکیم ہے جس میں بیوروکریٹ کو افسران کو اس کے علاوہ ملازمین کو اس کے علاوہ ججز کو جو پلوٹ دیے گئے ہیں ان تمام سیکٹرز میں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی جو زمین ہے وہ کسی خاص اشرافیہ کو سہولت دینے کے لیے نہیں دی جا سکتی بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف عوام کی فلاو بہبود کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ کسی ایک خاص فرد واحد کو یا کسی ایک خاص کلاس کو یا کسی اشرافیہ کو سہولتیں دینے کے لیے یا ان کو ریایتیں دینے کے لیے ہونی چاہیے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیم جیسٹس جیسٹس اطر من اللہ نے 65 صفات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور جس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو تمام سکیم بنائی گئی ہیں جس میں ججز اور بیوروکریٹس اور افسران کو پلوٹ دیے گئے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور آئین سے بنیادی طور پر متصادم ہے اس میں عدالت نے یہ کہا کہ اس میں تمام طرح جو کاروائی کی گئی ہے وہ آئین سے متصادم ہے اس میں عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ وزیراعظم اور کابینہ کو اس سے پورے معاملے سے حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا اور انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جو تمام طرح سکیم ہے اور یہ جو مقصد ہے یہ صرف خاص اشرافیہ کو سہولتیں دینے کے لیے ہے لہٰذا اس کی کسی صورت آئینی عدالت اجازت نہیں دی جا سکتی لہٰذا اسلام آباد آئیکو نے حکم دیا ہے کہ یہ پورا معاملہ وفا کی کابینہ کے سامنے رکھا جائے سیکٹری ہاؤزنگ رکھیں اور دو ہفتے کے اندر ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے تمام جو پبلک اٹ لارج ہے عام آدمی ہے وہ بھی فائدہ حسل کر سکے اور وہ بھی اس سے متفید ہو سکے نہ کہ صرف اشرافیہ اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ کر سکیں لہٰذا عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جو پوری ایک پالیسی ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ وہی افتران وہی ججز ہیں جنہوں نے ان تمام کیسز سے متعلق پیسلے کرنے ہیں جنہوں نے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اگر انہیں نواز دیا جائے اور انہیں سہولتیں دیتی جائیں اور انہیں برائب کر دیا جائے تو وہ کیسے کام کریں گے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام جو ججز جس میں سپریم کورٹ کے ججز کے بھی پلوٹ تھے اس کے علاوہ تمام جو ذلعی عدلی آئے ان کے بھی پلوٹ تھے بیروکریٹ تھے عالی افسران ہیں ان تمام کے انسیکٹرز میں پلوٹ تھے جو کرونا روپے مالیت کے تھے ان تمام کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اس پوری سکیم کورٹ جو ریوائز پالیسی تھی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکمی پینچ نے موسیقی